نمشکار میں ہوں پترکار رفت نصیم اور آپ چڑھ کے ہیں ربچی لائف سے چھپرا زہریلی شراب کانڈ پر سپریم کورٹ نے لیا بڑا ایکشر جی ہاں چھپرا زہریلی شراب کانڈ پر نتیش کمار کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بلکہ بیتے وقت کے ساتھ ان کی مشکلیں پڑھتی ہی جا رہی ہیں ایک طرف جہاں بھاجپا لوگ جنشکتی پاٹی رام وراس اور راسترے لوگ جنشکتی پاٹی مل کر لگتار نتیش کمار کو گھیرنے کا کام کر رہی ہے تو دوسری اور مہاگڑ بندھن کے کئی دل بھی اس مددے پر نتیش کمار کے خلاف حملہور ہیں حالانکہ موقع کی نصاکت کو سمجھتے ہوئے نتیش کمار نے شراب سے ہونے والے نقصان کو لے کر لوگوں کو جاگرو کرنے کے ادیش سے یاترہ کرنے کی تیاری کر لی ہے لیکن ان سب کے بیچ چھپرا میں زہریری شراب کانڈ ماملے میں اس آئیچی جانچ اور معافضے کی مانگ والی یاچکہ پر سنوائی کیلئے سپریم کورٹ نے ہامی بھر دی ہے جہاں سپریم کورٹ نے بھری ہامی اس یاچکہ پر اب نو جنوری کو سنوائی ہوگی بتا دے کہ تین جنوری کو اس ماملے میں جانچ اور معافضے کی مانگ کو لے کر ایک یاچکہ کو مکہ نیائدھیش ڈیوائی چندرچوڑ کی ادھیاکشتہ والی پیٹ کے شمک سے جل سنوائی کے لیے پیش کیا گیا جس پر نو جنوری کو سنوائی کرنے پر سہمتی مل گئی ہے دراصل سپریم کورٹ میں آرے ورط مہا سبا فانڈیشن دوارا یاچکہ دائر کی گئی تھی جس میں عوید شراب کے نرمان، ویپار اور بکری پر انکش لگانے کے لیے راستر کاریہ یوجنا تیار کرنے کی مانگ کی گئی تھی جنہیت یاچکہ میں راج سرکار کو نردیش دینے کی مانگ کی گئی ہے کہ پیڑت پریوار کو پریابت معافضہ دیا جائے کیونکہ لوگوں کے نسکریے ادھیکاروں کا اُلنگن کیا گیا ہے اور انہیں خطرے میں ڈالا گیا ہے یاچکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ بیہار کی سیما سے سٹے نیپال، پچھے منگال، جھارکڑ اور اتر پردیش میں سے کسی بھی راجے میں شراب بندی نہیں ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ بیہار میں پڑے پیمانے پر پڑوسی راجوں سے شراب کی تسکری ہو رہی ہے ساتھ ہی اسے پچھے منگال اور جھارکڑ کے سرکاری خزانے میں تیزی سے وردھی بھی ہو رہی ہے جنہیت یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب بھارت میں زہریلی شراب کے سیون سے لوگوں کے مرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے یہ اچھکہ کرتا کہ انسار حال کے ورشوں میں گجرات، پنجاب اور ہریانہ، اترہ کھڑ، اتر پردیش، کرناٹک آدھی سے اسی طرح کا ایک ماملہ سامنے آیا تھا جس میں جانمال کا نقصان ہوا تھا اس طرح بیہار میں ہوئے زہریلی شراب کانڈ کا مدہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 جنوری کو ماملے میں سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے اس پر سبھی کی نظریں ٹکی رہیں گی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک کریے جلدی جلدی سے شیئر کریں اور ہمارے چیل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد